مولانا خادم حسین رزوی صاحب کے لیے دوسرا چیلنج نائنٹین نائنٹی فور میں جب میں ابھی ایف ایسی کا سٹوڈنٹ تھا تو اس وقت یہ جیلم شہر آیا کرتے تھے اس وقت ان کی داڑی بھی کالی تھی اور فالج بھی نہیں ہوا تھا ان کو ان کی تقریر ہم سنتے تھے اس وقت یہ اس طرح کے تکفیری بابا جی نہیں تھے یہ تو اب جو ہے وہ جس طرح دیوبندیوں کے حاگ نواز جھنگوی صاحب ہے تو یہ اب ریلویوں کے ایک سمجھ لیں ایک تکفیری بابا جی بن چکے ہیں تو اب یہ ان کا میں نے لٹمس ٹیسٹ پیشی دوا کیا تھا کہ وہی فتوے اپ کو چھاپنے والوں پر لگاتے ہیں کہ نہیں آج دو اور حوالے لے لیں یہ حاک چار یار انشاءاللہ چار حوالے پورے ہو جائیں گے تو ان کو تو ہم نے سنتٹ کیا ہوا ہے ورنہ یہی چیلنج جو ہے وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کے لیے بھی ہے عرفان شاہ مشدی صاحب کے لیے بھی ہے مفتی حنیف خوریشی صاحب کے لیے بھی ہے اور پیر ساکب شامی صاحب کے لیے بھی ہے اور پیر سفزادہ حسان صاحب کے لیے ہے یہ سب لوگوں کے لیے جو لوگ کہہ رہے ہیں ج اللہ بھائی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تحریک چلائی ہے گستابوں کے خلاف سوشل میڈیا پہ میں نے آپ کو دیکھا ہے مفتی حنیف خوریشی صاحب نے آپ کو پتہ نہیں منادرے کا چیلنج کیا تھا اس کے بارے میں پوچھنا تھا کیا آپ نے اس کا جواب دیا میرا کوئی میرے بھائی کسی کے منادرے سے کسی چیز سے میں نہیں جانتا کسی کو نہ چیلنج کیا تھا آپ کو انہوں نے چیلنج کیا تھا آپ نے چیلنج قبول نہیں کیا اس کے بعد آپ کا سکت نہیں ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی کسی سے میرے پاس نہ ٹائم ہے کہ میں لوگوں کے چیلنج کے لیکٹر ویڈیوز دیکھوں نہیں آپ کو آدم صاحب ریزوی صاحب ہمارے استاد ہیں انتنے بڑے شیخ الاسلام اور اس کے لئے ڈاکٹر راستر جلالی صاحب کو چیلنج کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے نا ان کے شاکر کے ساتھ مناتا ہے میرے بھائی میں نے کسی کو کوئی چیلنج نہیں کیا آپ کو غلط فیمی ہوئی ہے غلط فیمی نہیں سوشل میڈیا بھائی حضرت آپ کے بہت کلپ میں نے دیکھے ہیں جس میں آپ بڑی بڑی شخصیات کو ہٹ کر رہے ہیں اور انہیں کہہیں بیٹھ کے ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے آپ یہ تو غلط بات ہے نجی کمرے میں نہیں میرے بھائی کمرے میں نہیں آپ آجا اس کمرے میں آ کے دیکھنا نہیں آپ کی آجا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو مناترے کا چیلنج کرتا ہوں اگر آپ کے اندر عمت ہے تو آپ میرے ساتھ مناترہ کریں میں سوشل میڈیا پر آکے مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں آپ کی یہ جو رہے ہیں خادم حسین ریزوی صاحب اور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر راسو جلالی صاحب کو آپ منادرے کا چیننج کر رہے ہیں نہیں میں نے بالکل چیننج کیا اور آپ دوتر ہماری جتنے بھی ڈاکٹر راسو جلالی صاحب تو اتنی بڑی شخصیات ہیں ان کے کروڑوں جو شگرد ہیں لاکھوں ان کے ایک کے ساتھ بھی آپ منادرہ نہیں کر سکتے اور کمرے میں مفتی حمجد ریزوی صاحب جیسے جو ہے نا ان کے شگردوں کے شگرد جو ہیں وہ آپ کے گھر میں جاتے ہیں اور آپ کے کہتے ہیں میری والدہ نہیں مان رہی میرے بھئی میرے گھر نہیں ہے آپ یہ بات نہ کریں آپ صرف سکتی آپ نے بات کرنی ہے تو قیدت کروا رہے ہیں اپنی اس وجہ سے کرنے ہیں